السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اللہ کے ذکر کی ایک مختصر بات کریں گے اور آپ سے میں ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ عجیب و غریب طریقے سے ذکر ہو رہا ہے اور نام ہے تصوف کا نام ہے پیری کا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سسائیٹی میں ہمارے ایسے داخل ہو گئی ہیں اور انہوں نے تصوف کو اتنا بدنام کیا ہے اتنا بدنام کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں انہوں تصوف کے نام پہ پتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور یہی وہ گمراہی ہے جس کی طرف لوگ نشاندہ ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تصوف نہیں ہے یہ اللہ کا ذکر کرنے کا کون سا طریقہ تم نے بنایا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِحُ لِلْذِكْرِ اللَّهِ اِذَا رُغُو ذُكِرَ اللَّهِ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بعض لوگ اللہ تعالی کے ذکر کی چابیاں ہوتے ہیں اور ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اسے امام تورانی نے بھی روایت کیا ہے امام بیحقی نے بھی روایت کیا ہے ابن ابی الدنیا نے بھی روایت کیا ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہیں بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے لیکن اس ذکر کی کیفیت یہ نہیں ہوتی جو آج کل ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں آ رہی ہیں کہیں کسی کو کرنٹ لگ رہے ہیں کہیں کوئی پھونکے مار رہا ہے کہیں کوئی دلہن پیر بنا ہوا ہے عجیب و غریب معاملات ہیں ایک اور بھائی نے ایک ویڈیو شیئر کی مجھ سے اور یہ بازابتہ ایک پورا چینل ہے اور ان کی فالوئنگ ہے سپیشلی بنگلہ دیشی کمیونٹی میں بہت سارے درس ان کے بنگلہ میں ہی ہیں تو اس کے اندر ایک عجیب و غریب طریقے سے ذکر کیا جا رہا ہے بہت عجیب و غریب طریقے سے ذکر کیا جا رہا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ذکر کی کوئی فارم ہے اس طرح بھی ذکر کیا جا سکتا ہے سر مطلب افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھتا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اسلام نے تسکیت و نفس کا یہ طریقہ ایکار تو نہیں بتایا کہ آپ بس اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں ہاتھ بلند کر رہے ہیں لگ رہا ہے کسی کانسٹ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ عالم ہے کہیں پہ کسی کو کرنٹ لگ رہے ہیں کرنٹ بابا ہے کیا مزاق ہے ایسے تو نہیں کرو کہیں کوئی جوڑو کراٹے کر رہے ہیں یہ سب گمراہیاں ہیں یہ سب کی سب گمراہیاں ہیں اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی سنبند نہیں ہے یہ جہالتیں ہیں اور سراسر جہالتیں ہیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے نتنے طریقے ہیں ایک آدمی ہوتا ہے نا جس کی چل نہیں رہی ہوتی مارکٹ میں تو وہ کہتا ہے کہ چلو کچھ ایسا لے کے آؤ یہ جو مختلف ہو پھر لوگ کہتے ہیں کہ سر یہ سید زادے ہیں کہ بھی سید زادوں کے پاس کوئی لائسنس تھوڑی ہے کہ جو مرضی چاہے کرتے پھریں بھئی سید زادہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے نا اس کو سید زادے کا لقب ملا ہے نا کہ آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آل محمد جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلتا ہو اس کی اتباع نہیں کی جائے گی ہرگز نہیں کی جائے گی ہم حضور کی نسبت سے اس شخص کو کچھ ایسے الفاظ نہیں کہیں گے کیونکہ نسبت حضور کی ہے لیکن اس کی اصلاحہ تو کریں گے اصلاحہ تو کریں گے تو ہم نے یہاں اصلاحہ بھی کرنی ہے اور عدب کا دامن بھی نہیں چھوڑنا لیکن اتباع نہیں کرنی بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ سید زادہ ہے تو جو مرضی چاہے کرتا پھر ہے اور لوگ اس کو فالو کریں یہی ہمارے پاس غلطی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی چونکہ سامنے سادات میں سے ہیں تو اب وہ جو کہیں ان کی اتباع کرنی ان کی اتباع نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے دیکھیں سادات یہ شارعین ہے تو نہیں ہے نا کہ شریعت بنانے والے تو نہیں ہے نا سادات سادات نے بھی اسی شریعت ہی کی اتباع کرنی ہے جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تو اس لیے یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اگر تو اتباع سنت پر ہیں قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کسی ایسے بات کے کرنے کا کہتے ہیں جو دین میں ہے اور اس بات کو کرنے سے روکتے ہیں جو دین میں نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اپنی اجازات کر کے اپنے اپنے دھندے چلا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے نا بھائی معاملہ ٹھیک نہیں ہے لوگ مجھے پچھلی ویڈیو کے بعد بھی کہہ رہے تھے کہ سر آپ کہتے کہتے تھک جاؤ گے ان پہ کچھ اثر نہیں ہونا ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے نہ ہو لیکن کم سے کم ہم اس فرض سے تو مقتہ ہو جائیں گے نا کہ بھائی کل کو ہم روز محشر کہتو سکیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے پاس جو استطاعت تھی اس کو استعبال کرتے ہوئے ہم نے حق بات بیان کر دی اب پھر اس کے بعد اس کا ماننا یا نا ماننا یہ ان کے پاس تھا جنہوں نے یہ بات سنی تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو آگے پہنچائیں زیادہ سے زیادہ پہنچائیں کیونکہ دیکھیں نا ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے کہ کوئی قودرہ ہے ہاتھ بلند کر کر کہ قودرہ ہے زمین پر لٹرلی ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا مذاق ہے اور یہ کہنے ہیں ذکر ہے ذکر ہے کسی کو کوئی پیر صاحب ہاتھ لگا رہے تو اسے کرنٹھ لگ رہے اور اس کی ویڈیو چل رہی ہے یعنی نات پڑھنے میں بھی عدب خال خال نظر آتا ہے اور اللہ کے ذکر میں بھی انہوں نے اس میں بھی ڈرامے بازیاں شروع کر دی لٹرلی یہ ہے وہ مسلمان کے جنہیں دیکھ کر شرمہ یہود اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اس طرح نہیں ذکر ہوتا اللہ کا اللہ کا ذکر اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ لوگ میرے عزیز ہو اس لئے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں میرا کوئی اس میں وہ تو ہے نہیں نا کہ میری کوئی ان کو میں پرسنلی کوئی جانتا ہوں یا پرسنلی میری ان سے کوئی بات ہو گئی ہو اور میں پھر ان کی مخالفت کر رہا ہوں یا کسی اور مکتب ہے فکر کے ہیں تو ٹانگ کھیج رہا ہوں کسی اور مسلک کے ہیں تو ٹانگ کھیج رہا ہوں نہیں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں غلط غلط ہوتا ہے چاہے کوئی کرے چاہے کوئی کرے اگر غلط ہے تو غلط ہے صحیح ہے تو صحیح ہے یہ ہم نے رکھنی ہے بات شکریہ مجھے موسیقی 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 تو اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا یہ چینل کے ویڈیو کا میں آپ کو ذرا جو ہے انٹرڈکشن کلا دوں یوں کے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں کس بےہودگی کی نشاندہ ہی کر رہا ہوں اللہ تعالی ہدایت دے آپ کو بھی مجھے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ